موسیقی 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 کہ ایڈ لائف کیے تو اس کے گینس آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں گے جس نے ایڈ سن اپلائے کیا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو ایڈ نظر آ رہے ہوں گے یہ کس طرح ٹرگر ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ یوزر یہ کیورڈ بیس نہیں ہوتے یہ ڈسپلی بیس ہوتے ہیں یہ کوئی آرٹ ورکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ملٹیپل سائٹس پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جنہوں نے گوگل ایڈ سنز اپلائے کیا ہوتا ہے اس کی اگزیمپل ایسے ہے کہ میں OLX ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے OLX ٹائپ کیا میں اس کی آیا ہوم پیج پہ ہوم پیج پہ جب آئیں گے تو آپ کو یہ ایڈ یہاں پہ توپ پلیسمنٹ میں ابھی ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں پہ ایڈ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ انہوں نے ایڈ سن اپلائے کیا یہ دیکھیں یہ جوبلی کا ایڈ شو ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دسپلی ایڈ شو ہوتے ہیں آپ کو اس کے بعد یوزرز آر پرو ایکٹیولی لکنگ فور ایڈ لیٹیڈ ٹو سرویس پورڈک اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوزر کا انٹینٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی پورڈک دون رہا ہوتا ہے یا سرویس دون رہا ہوتا ہے اس کو ایڈ کے ثروت دکھا رہے ہوتے ہیں ایڈ دکھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اور ڈسپلی نیٹ ورک میں یوزر کی انٹینٹ نہیں ہوتی کچھ بائے کرنے کی یا دیکھنے کی آپ اس کو فورس فولی دکھا رہے ہیں کہ یہ ہماری پورڈکٹ ہے یہ ہم پرموشن کریں اس کو دیکھو اور اس پر کلک کر کے آپ نیویگیٹ ہو جاؤں ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے تھوڑا کہ سرچ ایڈ یوزر اپنی انٹینٹ سے یوزر کو دیکھنے کو ملتا ہے مطلب آپ نے ایڈ لائف کی ہے یوزر کو اس کی کیوری جو ہوگی اس کے گینس ایڈ ہوگا اور جو ڈسپلی ہوتے ہیں وہ یوزر کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ پہ جب جاتا ہے جس پہ ایڈ سن اپلائے ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کیس میں اس کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد کچھ ڈیفرنس ہے دونوں میں کہ ایڈوٹائزر ٹارگٹ کیورڈ سرچ ایڈ میں کیورڈ ٹارگٹ ہوتے ہیں ایڈوٹائزر ٹارگٹ آڈینس ٹاپکس اینڈ پیجز اور ڈسپلی جو نیٹ ورک ہے ڈسپلی جو ایڈ ہوتے ہیں اس میں آڈینس وائز ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد ٹاپک وائز اور پیج وائز آپ سپیسفک ویب سائٹ پہ ایڈ دکھا سکتے ہیں آپ گوگل کی اوڈینس کو چوز کر کے ان کو ایڈ دکھا سکتے ہیں آپ کو ٹاپک ڈیسائیڈ کر کے ٹاپک چوز کر کے ان کو ایڈ دکھا سکتے ہیں اب یہ جو سرچ نیٹ ورک ہے یہ آپ کا کہاں پہ شو ہوتا ہے یہ شو ہوتا ہے آپ کا سرچ انجن رزلٹ پیج پہ ٹھیک ہے گوگل نے کیوری ٹائپ کی اور اس کے اگینسٹ ایڈ شو ہوگا وہ کہاں پہ شو ہوگا ہے سرچ انجن رزلٹ پیج پہ اور جو ڈسپلی نیٹ ورک ایڈ ہے وہ ان کو ریلیونٹ ویب سائٹ پہ یوزرز کو شو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں میں ڈیفرنس تھا اس کے بعد جو سرچ ایڈ ہے وہ بیسٹ فور لیڈز اینڈ کنورین یہ کنورین کے ابجیکٹیف سے لیڈ کے ابجیکٹیف سے بیسٹ ایڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی اپنی سرویس کو پرموٹ کرنا ہے یا آپ نے کوئی اپنی ای کامرس ای کامرس کی پروڈکس کو پرموٹ کرنا ہے تو اس کیس میں آپ کے جو ایڈز ہیں یہ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں سرچ نیٹ ورک کے اور جو نورملی آپ کے ڈسپلی نیٹ ورک کے ایڈز ہوتے ہیں وہ آپ کی برینڈ اویرنیس کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کون ہے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے اندھی فارم آف وہ گرافکس جو ڈسپلی یا آرٹ ورکس وہ آپ اس کے تھرو لوگوں کو بتا رہے ہوتے کہ میں یہ والی پورڈک سیل کر رہا ہوں میرا جو برینڈ ہے اس کے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد کیپچر ہائی انٹینٹ بائیرز جب یوزر کوئی بھی اپنی انٹینٹ سے سرچ کر کے آئے گا تو وہ انٹینشن ہائی ہوگی اس کی بائے کرنے کی کوئی بھی بورڈر اور ایون کہ جب ڈسپلی نیٹ ورک ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے انٹینشن اتنی زیادہ ہائی نہیں ہوتی اور اس میں کیونکہ یہ کنورین بیس ایڈ نہیں ہوتے یہ اویرنیس بیس ایڈ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم تارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اویر کرنے کے لئے لوگوں کو اس کے بعد جو ایوریج کلک تھو ریٹ ہے سرچ کا وہ کافی اچھا ہے کافی زیادہ ہے کیونکہ لوگ اپنی انٹینٹ سے وہ سرچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو کلک تھو ریٹ جو سی ٹی آ رہا ہے وہ اچھا ملتا ہمیں اس پہ ایون کہ جو سرچ ہے جو ڈسپلی ہے اس میں ہمیں جو ایوریج سی ٹی آ رہا ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہم یوزر کی انٹینشن نہیں ہوتی اس ایڈ پہ کلک کرنے کی ہم فورس فلی اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کنورین ریٹ بھی ہمارا سرچ پہ ہمیں بہت اچھا ملتا بجائے اس کے کہ ڈسپلی کے ایڈ لائپ کریں کیونکہ کنورین جو سرچ کے ایڈ ہیں وہ سپیسیفیکلی کنورین بیسٹ ہے لیڈ بیسٹ ہے یوزر کا انٹینٹ ہائی ہوتا اس میں اور ایڈ کے ڈسپلی میں یوزر کا انٹینٹ بائے کرنے کا لو ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو سرچ نیٹ ورک ہے وہ آپ کو اس طرح کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے سرچ انجمزل پیج پہ کہ آپ کوئی بھی کیورٹ ٹائپ کرتے ہیں اس طرح یہ ایڈ یا سپونسر ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ والا تو اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ایون کہ جب آپ کی جو ڈسپلی ایڈ ہے وہ ان ان فارم میں آپ کی جو ایڈ سن کی سائٹس ہوتی ہیں ان پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے تھوڑ بھی یوزر آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کے یہ جوبلی کا ایڈ شو ہو رہا ہے اور الیکس پہ آپ ان کے ان سائزز کے تھوڑ ٹارگٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایوریج سی پی آر جو ایوریج سی پی آر ہے کوس پر کلک ہے سرچ پہ وہ تین ڈالر کا میکسیمم پڑتا ہے اس سے زیادہ کا بھی ہے باٹ یہ ایوریج آؤٹ کر کے تین ڈالر کا اور کیونکہ ڈسپلی کا ہمارے پاس آرڈین سائز گوگل کے پاس آرڈین سائز بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے اس کا آرڈین سائز کوس پر کلک کم پڑتا ہے تو آرڈین سائز ڈیٹا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے کیونکہ نمبر آف یوزرز زیادہ ہے کمپیٹیشن کم ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوس پر کلک بھی تھوڑا بڑتا ہے کم پڑتا ہے تو یہ اوورال تھا سرچ گوگل سرچ نیٹورک کیا ہوتا ہے گوگل ڈسپلی نیٹورک کیا ہوتا ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے اور ان میں کون سی چیز بہتر ہے کون سی کس میں یوزر اپنا انٹینٹ شو کرتا ہے کس میں نہیں کرتا کس کے کیا فائدے ہیں یہ سب کچھ میں نے بتایا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں میں کافی انفرمیٹیو چیزیں لے کے ہوں آپ کے لئے اوکے جی اللہ حافظ